نرسکر مانس میں شاولی نوز نیسٹر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگر کرتا ہوں اڈانی گروپ پر جو ہنڈنبرگ کی ریپورٹ آئی تھی اس ریپورٹ کا پورا کچھا چٹھا کھل گیا ہے اور یہ ریپورٹ آخرکار نیو یارک ٹائم سوروس اور راہل گاندی کی ملی جولی کا روائی تھی جہاں بلنبرگ کی ریپورٹ نے آخرکار راہل گاندی اور کمپنی کو ایڈی کو گھسیت کر لانے پر مجبور کر دیا آپ کو دکھاتے ہیں پوری قبر جہاں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال سیت کلین سطر سے لے کر کے مانسون سطر تک اس اڈانی ہنڈنبرگ ریپورٹ پر بلی چڑ گیا تھا اس کے بعد راہل گاندی کو ساپ سون گیا اور اس کے بعد راہل گاندی نے کبھی بھی اڈانی کا نام نہیں لیا لیکن آج آج اسی اڈانی ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کیا جو آج بڑا خلاصہ ہوا تو راہل گاندی اور کمپنی کے جھوٹ کا پردہ فاس ہو گیا اور راہل گاندی کے آج یہ کرت ماپ کے قابل نہیں ہے ماپی کی قابل نہیں ہے راہل گاندی کو اٹھا کر کے جیل میں ٹھوس دینا چاہیے کیونکہ راہل گاندی نے سنست کو ٹھپ کر کے ہر منٹ تین لاکھ روپے جہاں خرچ ہوتے ہیں اس کو اس کو عام جنتہ کے پیسوں کو لوٹا ہے اور بھارت کے اڈانی کے ہندوستان کے سٹکس پیئر کے پیسوں کو جو کی اڈانی کی کمپنی میں شیئرد خرید رکھے تھے ان کے پیسے ایسے چند سیکنڈ میں راہل گاندی نے جھوٹ کے جریے ڈبو دیا اور آج اس کی ریپورٹ آپ کو خوش رانے والی ہے آپ سے انڈروت کریں گے پوری ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو کے کمنٹ باکس پہ مپنی پتکیا ہے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں گا ہمارے ہاتھوں کو سست کریں اور نیچے دیئے نمبر پر سہایتہ راسی گوگل پہ فون پہ پیٹھیم کے معاملے میں ضرور بھیجیں اور ہمارے ہاتھوں کو سست کریں چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں بڑھتے ہیں خبر کے طرح اڑانی معاملے پر راہل گاندی نے پورا سنسر ٹھپ کیا تھا عام جنتہ کے ٹیکس کے پیسوں پر مہچس کی تیری لگا کر اسے جلا دیا پچھلے سال جس طرح سے مدے کوڑا اٹھایا گیا تھا وہ ہو سورانے والی تھا اڑانی گروپ پر سوٹ سر ہنڈر مر کے حملے کو تیڑ سال سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے لیکن اب اس سے جڑے کھلا سے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں بلوم برگ کی تازہ ریپورٹ میں بتائے گی کیسے ایک ایک ایکٹیویسٹ سورٹ سیلر ایک نیویارک ہیج فنڈ ایک مورسیس بیسٹ انویسمنٹ کمپنی اور ایک بڑے بھارتی بینک سے جڑے بروکن نے دنیا کے اس سب سے بھاتک سورٹ سیلر حملے میں اپنی بھومی کا کو نبھائی ڈی ٹی وی پروپٹ کی چھپی خبر ریپورٹ کے انسار بیتے کچھ دنوں میں سورٹ سیلر ہنڈنبرگ ریسرچ اور بھارت کے مارکٹ ریگولیٹری سیبی کے بیچ چل رہی تاناثنی اور جوابی حملوں میں اڈانی غمو کے خلاب جاری کی گئی اس ریپورٹ کے پیچھے کرداروں کو بینکاب کرنا سورو کر دیا پرد دور پرد سچ سامنے آنے لگا چھاپنے سے پہلے سیر کی گئی ریپورٹ جب آپ کو بتا دیں جب سیبی نے ہنڈنبرگ سے اڈانی کے گروپ کے خلاب اس کے برہمک ریپورٹ کے بارے میں جباب مانگا تو ساٹھ سیلر دلہ ساٹھ سیلر یہ دلہ ہنڈنبرگ سوروز کے ٹکڑوں پر پلنے مالا یہ دلہ راہل گاندی کے اس سارے پر سوروز کام کرتا ہے اور سوروز کے اس سارے پر ساٹھ سیلر دلہ ہنڈنبرگ نے کیا جباب دیا ساٹھ سیلر دلہ ہنڈنبرگ نے جباب دیا کہ مارکٹس ریگلویٹر کے آروپوں کا جواب دینے کے لیے اپنی ہی ویب سائٹ پر ایک بیہد آکرام کھنڈن پوچٹ کر دیا جس میں اس نے سیبی کے اس کارڈ بتاؤں نوٹیس کا لنک جوڑا جو ایک چھالیس پیج کا لیٹر تھا جس میں ایک بیہد سنیوجی طریقے سے کیے گئے لین دین کا بیبرٹ دیا گیا تھا جس نے مہینوں تک بھارت میں کیپٹل مارکٹ کو ہلچر بڑھائی تھی پردے کے پیچھے کا خیل آخلکار بے نکاب ہو گیا پرد در پرد سمجھے کیا ہوا اور کیسے پیسوں کی بندر بات ہوئی بیٹے کچھ دینوں سے سٹارٹ سیلر ہنڈنبرگ ریسرچ اور بھارت کے مارکٹ سیبی کے بیچ چل لہی تنا تنی اور جب آبی ہم لوگ آرانی سمو کے خلاب جاری کی گئی اس ریپورٹ کے پیچھے کہ کردار بے نکاب ہو کرنا شروع کر دیا پرد در پرد سچ سامنے آنے لگا ہے آرانی گروپ پر سوٹ سیلر ہنڈنبرگ کے حملے سے دیر سازے یادہ کا جو وقت پر لیکن اب اس سے جوڑے کھلا سے دنیا کے سامنے آگے بلومبرگ کی تاجہ ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک ایکٹیویسٹ سوٹ سیلر ایک نیویاک ہیش فنڈ بیسٹ انبسمنٹ کامپنی ایک بڑے بھارتی بینکوں سے جڑے بروکرز کے ساتھ گھا تک سیلر کہیں نہ کہیں سوٹ سیلر کی بھونکا آم بھونکا نہیں پہ ان سب کے انصار آپ کو اگر بات کریں تو بھارت کے مارکٹ ریگلٹری کے بیچ میں یہ سارا سارا یہ گردار کھرا گیا ہے چیزیں جو سامنے آئیں وہ اڑھانے والے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ ریپورٹ چھاپنے سے پہلے ہی اس ریپورٹ کو ویف سائٹ پر جاری کر دیا گیا پہلے ہی جاری کر دیا گیا جس سے مارکٹ میں بادانی گروپ کے خلاف کہیں نہ کہیں ایک نیگیٹویٹی پیدا سی بھی کیور سے بھیجی گئی چھتھی پہلی بار بات سامنے آئے کہ ریڈی گروپ میں ہنڈر مرک کو اپنے ویف سائٹ پر چھاپنے سے پہلے خاص طور پر کنگڈن کیپٹل کے ساتھ ساجہ کیا تھا یہ کھلاسہ بھی ہوا کہ ہنڈنبرگ اور کنگڈن کے بیچ ایک پاپٹ سیئر سیئرنگ ڈیل بھی ہوئی ریپورٹ چھاپنے کے بعد جو منافع ہوا اسے کنگڈن کیپٹل سے زیادہ ہوا اس نے جو بولی لگائی تھی ہنڈنبرگ کے مقابلے تین گناہ جارہ منافع کمائے اس سے ایک بات سامنے آئی کہ ان ٹرینڈز کے لیے کنگڈن نے بھار کے ایک بہت بڑے بینج سے مدد لی سیئرنگ کی جانچ کے رائرے میں ہنڈنبرگ اس کے پاؤنڈر ناثن انڈرسن کنگڈن کے پاؤنڈر مارک کنگڈن اور مونیسٹرس بیس انبیسٹر کے انڈیا اپورچونٹیس فنڈ سامل اسی لیے ان سبھی کو لمبا چوڑا نیٹیس نوٹیس بھیجا گیا بلومبرگ کا کہنا ہے کہ اس نے سیئرنگ سے اس کا جباب مانگا لیکن ابھی تک اس پر کوئی ٹپڑی نہیں اور آنی گروپ ہنڈنبرگ نے بھی کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا کنگڈنگ نے ٹپڑی کرنے سے انکار کر دیا آخر کار کیسے رچا گیا کھیل اور کیسے منافع کی ہوئی بندربات آپ کو دکھاتے ہیں سیبی نے اس ماملے کے تحرمے جانے کے لیے نومبر 2022 سے ہنڈنبرگ کے لیے کیے گئے سبھی ایمیر سندیسوں کی جاج پردال کیعنی قریب ایک مہینے جب ریپورٹ کو کنگڈم کے ساتھ ساجہ کیا گیا اور قریب تین مہینے جب اسے ہنڈنبرگ پر پرکاسط کیا لیکن کیا ریپورٹ کو ساجہ کرنے کا کوئی اپراد ہے اس پر جو انٹرمیٹیو مانیزمنٹ اسوسییشن کے ایسیا پیسپک کے ہیڈ خیر سینگ لی کا کہنا ہے چنیندہ نیو اس کو کے ساتھ ریسرچ پہلے ساجہ کرنا کوئی اسامان بات نہیں ہے خاص طور پر سور سلر کے بیچ لیکن قانونی بیتتا فیکٹ سنسٹیوٹی ہے یعنی اس کا استعمال مارکٹ کے ہیر پھر کرنے اور انسائیڈر ٹریڈنگ کے ارادے سے تو نہیں کیا اجام تھی سی بی کے مطابق کینگ جس کی کی انڈیا فنڈ میں کنٹرولنگ حصہ داری تھی اس نے ہنڈنبرگ کے ساتھ پروفٹ شیئرنگ کیا تھا جس پہ ہنڈنبرگ کو اپنی ریسرچ کے آدھار پر شیئر میں کسی بھی پروفٹ کا حصہ تیس پرسنٹ جو کٹ تھا وہ کٹ کے طور پر دینا تھا ارانی گروپ پر شیئر کے لیے کے انڈیا فنڈ کے جرئیے 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 اترک سمیہ اور کوشکوں کے کارڈ کٹ گھٹ کر پچیس پرسنٹ کر دیا گیا تھا اب سمجھے کنگڈنگ نے کیسے ارانی جنوری میں اراری انٹر پراجیکٹ میں سوٹ پوزیشن بنانے کے لیے دو قسطوں میں چار اسنو تیس کروڑ ڈالر ٹرانس پر بھی کینگڈنگ کیپٹل نے ٹرین کو ایکجیوٹ کرنے کے لیے بھاری کی بینکنگ دگرش کوٹک مہندرہ انٹرلیسنل لیمٹیڈ کم آئیل کے جریے ساڑھے آٹھ لاکھ شہروں کے جار سوٹ پوزیشن بنائی گئی اور فروری ایک فروری 2022 سے 22 فروری کے بیچ پوزیشن کے سکوائر آپ کر دیا گیا آنی شہروں کے بیس دیا گیا سمجھ یہ وہی 22 فروری کے بات کی تاریخ ہے جب ہندوستان میں پچھلی بار پچھلے سال سنسن میں بجٹ پیس ہونا تھا اور فروری سے 22 فروری کے بیچ سکوائر کر دیا گیا آنی شہروں کو بیس دیا گیا سیبی نے اپنے نوٹس میں بتایا کہ کینگ ڈنگ نے 23 کروڑ ڈالر کا پروفٹ کم آیا اب چونکہ ڈیل ایک تاریس لاک ڈالر کا بکتان ایک جنگ تک کر دیا گیا تھا یہ پورا خیلہ تھا پروفٹ کمانے کے لئے اس کی بندر بات کا سمجھ یہ کھیل تو اس طرف سے کھیلا گیا لیکن یہ کھیل ایک طرح سے پیسے جسے کہ کوئی کسی نے کام کیا اس بدلے اس کو پیسہ ملا تو ہندن بگ نے وہ ریپورٹ چھاپی اس ریپورٹ کے چھاپنے کے بعد ایک بید طریقے سے اس کو اپنا کٹ مل گیا جو اس کے ایک جون کو کھاتے میں آ گیا کیونکہ ایک فروری سے 22 فروری کے بیچ شارٹ سیلنگ کے جریعے شیروں کو بیش آ گیا اور ہندوستان کی اڈانی گروپ کو نقصان پہنچائے گیا بھار تیسے اردھارکوں کو نقصان پہنچائے گیا اس کے بعد جاج سروش کا بیان آتا ہے کہ چیرنگے کی آڈ میں اڈانی نے ہندوستان کو بیش دیا اس کے بعد 22 فروری کے بعد 26 27 فروری کے آس پھار سن ستر ضرور ہوتا ہے اور راحل گاندی باؤنڈر مچارہ شروع کرتے ہیں اور پورے سن ستر کو اسی اڈانی ہندن برگ کی بیٹ چڑھا دیتے ہیں اب ان سب کے بیچ میں سوٹ شلنگ پر مسکلے بڑھ چکی یہاں رگلوٹی کا پندہ کچا ہے سی بی نوٹیس پر ہندن سوٹ کود کو اب رگلوٹر کے فندے سے فستا ہوا محسوس کر رہے تین سال پہلے ہیش فند اور سند وادی سرچ کے بیچ رسطوں کی جارج کرنے کے امریکہ کی ایک بڑی محیم چلائی تھی لیکن اس سے اندسٹری کو پریسان کرنا شروع کر دیا کی جارج کرتا فند منیجر کے بارے میں جانکاری کٹھا کر رہا تھا جاج محال میں ہی کامیابی ہاتھ لگی اور اس سے پہلے سجا بھی ملی جو کمپنیا شیئر گرانے میں لگے ریسرچ اور ہیچ فند کے بیچ ساڈ گاٹ کی تصبیر پیس کرتی ہے سیوی کی نوٹس کے مطابق کنگ سن پر ساف ساف سفائی کا جوابی حملہ جی ہاں سیوٹ شیئر ہندر بنگ نے اپنے ایک جولائی کے بیان میاری کر کوٹک بہند بینک کے ساتھ اس کے سمبندوں کو لگ کی گئی کاروائی کے لیے سیوی پر جوابی حملہ بولا ہندر بنگ نے کہا کہ نوٹس ساف طور پر اس پارٹی کا نام بتانے کا نا پام رہا جس کا بہت بہت خرستہ ہے کوٹک بینک بھار سے سب سے بڑے بینک اور بروکریز فرم میں سے ایک جو کنگ سن آف سور فر سٹرکچر کی دیکھ ریک کرتا ہے ہندر بنگ نے کہا کہ اس کے بجائے اسے کے اندیا اپرچونٹیز فنڈ کا نام دیا ہندر بنگ نے کہا اس کے بجائے اس نے کے اندیا اپرچونٹیز فنڈ کا نام لیا اور کوٹک کا نام کم آئی سنشت نام پر چھپا دیا ادھر کوٹک بینک بھی اترہا ہے اس نے کہ ہندن برگ کبھی بھی کوٹک مہند انٹرنیس کا گراہ نہیں رہا اور نہ ہی وہ کبھی بھی انڈیا اپرچونٹیز فنڈ کا نیوے سکتا فنڈ کو کبھی بھی اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ ہندن برگ اس کے کسی نیوے سکت بھاگیدار نیاموں کا اولنگن کیا گیا جی ہاں سی وی نے کہا ریپورٹ کے پاٹکوں کو زیادہ سے سمبند ساکھ طور پر نجر آ رہا ہے اور یہ سب کچھ سنسط کو ٹھپ کرنے بھارت کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کا غلط استعمال کرنا پہلے تین ایک میٹ کا تین لاکھ روپے خرچ آنے پر اس ٹیکس پیئر کو پیسوں کا راہول گاندی نے کیسے گلت استعمال کیا اور سروش کو ہتھیار بنا کر پورے دیس بھر کو بھر بھارت بھارت بیاباریوں کو بھر بھر دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئے جرور کرے گا اور نیچے دیئے نمبر پر سا تارا سی گوگل پر پی 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 بھر